اسلام علیکم ناظرین عوامی اترازوں کے نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج ہم بات کریں گے جو دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی سپریم کورو پاکستان میں جب تیل اکری بینچ پنجاب اسیمبلی کے الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن پاکستان کی ریویو پیٹیشن تھی اس پر سماعت کرنے آیا تو اس کے بعد اٹرونی جنرل صاحب نے جب ان کو بتایا کہ ایک نیا قانون بن گیا ہے جس کے تیات اب آپ یہ سماعت نہیں کر سکتے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ یہ نیا قانون کیا ہے اور اس کا کس کو فائدہ ہوگا اور کب سے یہ نافذ العمل ہوگا تو اس موضوع کے اوپر آج ہم بات کریں گے اس سے پہلے کہ آپ اپنے موضوع کی طرف بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی اتراز اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کو ویلوگ پسند آیا تو اس کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور محضر و انداز سے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آج ہے تین اکنی بینچ جو کہ عزت معاف جناب چیف دفسرس اور پاکستان عمر اتیاب اندیال صاحب کی سربرائی میں جس میں جسٹریس اجاز الہیسن صاحب شامل تھے اور جسٹریس جناب منجیر وختر صاحب شامل تھے وہ تین اکنی بینچ آج جو الیکشن کمیشنر پاکستان نے جو سپریم کورڈ کا چار اپریل کا حکم تھا کہ پنجاب اسیمبلی کا جو الیکشن ہے وہ چودہ مہی کو کروایا جائے اس کے خلاف نظر سانی جو ہے وہ دائل کی تھی ریویو پیٹیشن فائل کی تھی اس کے اوپر آج سپریم کورڈ کے تین اکنی بینچ نے سماعت کرنی تھی اور الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے اپنے جو دلائل ہیں ان کو جاری رکھنا تو اور مزید دلائل دینے تھے کہ کیوں سپریم کورڈ اپنا چار اپریل کا جو فیصلہ ہے اس کو تبدیل کریں یا اس کو واپس لے لیں تو جب ابھی ججز آ کے بیٹھے تو اٹالی جنرل پاکستان منصور عثمان عوان صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے سپریم کورڈ کے بینچ کو یہ بتایا کہ آپ جو ہے اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتے اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اور قانون جو تھا اس کی جو گزر نوڈیفکیشن تھی اس کی کاپی جو ہے وہ بینچ کو پیش کی اور کہا کہ پارلیمنٹ نے جو ریویو ججمنٹ اینڈ سو موٹو آرڈرز ایکٹ دوہزار تئیس ہے وہ پاس کیا تھا اس کو صدر صاحب نے جو ہے وہ منصوری لے دی ہے اس قانون کی اور آج اس کا گزر نوڈیفکیشن جاری ہو گیا ہے لہٰذا وہ قانون اب نافض و لمر ہے اور اس قانون کے مطابق سو موٹو یا وان ایٹی فور کی جو جو ریوزکشن ہے سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے اس کے تحت جو فیصلہ ہے فیصلے ہوئے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو حکم جاری ہوئے ہیں اس کے خلاف اب اپیل کا حق دے دیا گیا ہے کہ جو بھی متاثرہ فریق ہیں اس کے وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں اور اٹورنی جنرل صاحب نے یہ بھی بتایا سپریم کورٹ کو کہ یہ جو قانون ہے اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا اس کا اطلاق اب سے نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی تھی اور جہانگیر ترین صاحب کی جو نائلی تھی اور نواز شریف صاحب کی جو نائلی تھی دونوں کو ساٹھ دنوں کے اندر جو ہے اپنے اپنے جو نائلی تھی اس کے خلاف اپیل دائر کرنے کا حق اس قانون کے تحت مل گئے اس کے اوپر شریف صاحب نے حیرانی کا اظہار کیا کہ اچھا صدف صاحب نے قانون منظور کر دی ہے اور یہ بھی کہا شریف صاحب نے اٹورنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہ چلیں یہ اچھا ہے ایک تو ضرورت تھی کہ جو ریو ہے جو سو موٹو اور وان ایٹی فور تھری کے تحت کے جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے اس کے تحت جو ہے وہ اپیل کا حق ملے تو یہ تو اچھی بات ہے اور ہم نے جو پہلا قانون تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ دو ہزار تیس اس کے اوپر عمل درامت اس لیے روکا کہ وہ عدلیہ کی ازادی اور عدلیہ کی جو خودمختاری اور اس کو جو کام کرنے کے حوالے سے حکومت میں مداخلت کی کوشش کی تھی تو اس لیے ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درامت روکا تھا چلیں یہ اچھا ہے اور اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ نے جو سماعت تھی اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ غیر مہنہ مدت کے لیے مطوی کر دی اور اس دوران سپریم کورٹ کے چیف دستر صاحب نے اٹرونی جنرل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ جو ہے یہ جو آڈیو لیگز کمیشن بنا اسی کیس کی سماعت کے دوران چیف دستر صاحب نے اٹرونی جنرل صاحب سے یہ کہا کہ جو ہمارا حکم تھا آڈیو لیگز کمیشن کے اوپر وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے اس کو نونل فائد نہیں کیا ہے ہم نے اس کو نونل فائد نہیں کیا ہے ہم نے اس کو ختم نہیں کیا ہے کمیشن کو لیکن جو طریقہ کار تھا وہ اختیار نہیں کیا گیا صحیح طور پر حکومت کی طرف سے اور حکومت کو چیف دستر صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا اور جب بھی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو حکومت جو ہے وہ چیف دستر سے مشورہ کرتی ہو چیف دستر جو نام دیتے ہیں ان کو پھر شامل کیا جاتا ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ ہدایت لے کیا ہیں جو اگلی ہیرنگ ہے اکتیس مئی کو اس کے اوپر تو یہ بھی چیف دستر صاحب نے جو ہے وہ وضاحت کرنے کی اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے اس کو ختم نہیں کیا ہے کمیشن کو اس کی کاروائی کو روکا ہے فیلان اور پھر ہم دیکھیں گے آگے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو قانون بنا ہے لیا حیران کن بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی اور سپریم کورٹ سے ان کو عدالتوں سے ریلیو ملنے شروع ہوا تو تحریک انصاف جو ہے وہ فوراں بھاگ کے جاتی ہے جب بھی کوئی قانون ایسا بنتا ہے حکومت بناتی ہے جب سے یہ اتحادی حکومت بنی ہے تو وہ فوراں اس کو چیلنج کرتے ہیں سپریم کورٹ میں وہ نیب طرح میم تھی اس کو فوراں سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اس کے علاوہ اور جو قوانین اب تک بنے ہیں اس میں سے زیادہ تر کو جو ہے تحریک انصاف نے چیلنج کیا اور سپریم کورٹ نے اس کو اس کے اوپر عمل درامل روک دیا یا اس کے اوپر جاری کر دیا لیکن حیران کن طور پر یہ جو قانون تھا نہ اس کو صدر علی صاحب نے روکا وہ دو ہفتے روک کے پھر پارلیمنٹ کو واپس بھیج سکتے تھے پھر مشترکہ علاقہ میں اس کو پاس کیا جاتا ہے اور دس دن گزرنے کے بعد جو ہے وہ قانون بنتا ہے لیکن صدر صاحب نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کی منظوری دے دی اور نہ ہی کسی جو ہے وہ ہم خیال ججز اور موزز یا چیپ دستر صاحب جو ہے ان کے چانے والے کسی وکیل نے اس کو چیلنج کیا اور یہ بڑی خموشی کے ساتھ موتھری جو ہے وہ قانون بن گیا اب اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ یا تو سپریم کورٹ یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو کوئی راستہ ملے جو اس کا چودہ مئی کو الیکشن کروانے کا حکم ہے پنجاب اسیمبلی کا اس سے وہ جان چھوڑا ہے اور یہ جو قانون ہے اس نے فیلحال سپریم کورٹ کی جان چھوڑوا دی ہے اس سے اور اب نیا بینچ بنے گا پھر نیا بینچ کے سامنے یہ اپیل جائے گی اور پھر یہ سارا معاملہ ہوگا اور اس کے دوسرا جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ شاید تحریکہ صاحب بھی ان موجودہ حالات میں نہیں چاہتی کے فوری طور پر الیکشن ہو کیونکہ جس طرح سے ٹوٹ پوٹ ہو رہی اور جو اس وقت ساری صورتحال ہے جس طرح پکڑ دھکڑ ہے گرفتانیاں ہیں اگر مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد الیکشن کی قیفیت بنتی ہے تو تحریکہ صاحب کوئی اچھی پوٹیشن میں نظر نہیں آتی ہے اس ساری صورتحال میں تو اب یہ دیکھنا ہوگا اگلے عرصے میں پتا چل جائے گا کہ اس کی کیا بجائے ہے کیوں یہ چیلنج نہیں ہوا کیوں اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس کے اندر پوٹیشن نہیں آئی اور اس کو روکا نہیں گیا اور یہ نافذ و لمن ہوگا لیکن زیادہ امکان یہی نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کو پتا تھا یہ سارا اور لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کو ہونے دیا اور پھر جو ہے اب اس کی بنیاد پہ ان کی اس کیس سے فیلال جان چھو گئی ہے سپریم کورٹ اسی طوران ایک اور دلچسپ جو ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ چیرمن تحریکہ صاحب عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو مدد کے لئے پکارا بلکہ انہوں نے جو ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اس میں الزام لگایا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ سپریم کورٹ طاقتوروں کے سامنے کھڑے ہونے کی بجائے کمزوری دکھا رہی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو طاقتور ہیں ان کے سامنے ڈٹ کے کھنا ہونا چاہیے ججز کو کیونکہ پوری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ کھڑے نہیں ہو رہے اب اس کا جواب تو سپریم کورٹ دے سکتی ہے وہ کھڑے ہو رہے یا نہیں ہو رہے لیکن اس سے یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں سپریم کورٹ کے روئیے سے موجودہ روئیے سے اور غالباً ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ آج جو ہے سید علی زفر جو تحریکین صاحب کے سینیٹر بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں الیکشن والے کیس کے اندر وہ آج سپریم کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور چیپ دیسل صاحب نے پوچھا بھی اٹورنی جنرل صاحب سے کہ آپ نے تو کچھ نہیں کہا سید علی زفر صاحب کو آج تشریب نہیں لائے تو انہوں نے کہا نہیں میری تو ان سے کوئی بات نہیں ہوئی ان کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں آج پیش نہیں ہوئے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریکین صاحب خوش نہیں ہے تحریکین صاحب نے ایک پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر ان کا خیال تھا کہ وہ فوری طور پر سماعت کے لیے منظور ہوگی جس میں کہ گرفتاریاں روکنے کی استدا کی گئی ہے لوگوں کو رہا کرنے کی استدا کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو نو میری کے واقعات ہیں اس کی تحقیقات کی استدا کی گئی ہے تو ابھی تک سپریم کورٹ نے اس کو لگایا نہیں ہے اس کو مقرر نہیں کیا اسماعت کے لیے تو عمران خان صاحب کو شاید یہ بھی شکوہ ہو کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں لگی اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے تیزی نہیں دکھائی ہے ان کے جو معاملات ہیں جو گرفتاری اور جو کریک ڈاؤن ہوئے ہیں اسے بچانے کے لیے تو اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آج ایک شکوہ جاری کیا اور مدد کے لیے پکارا آپ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ عمران خان صاحب کی مدد کو پہنچتی ہے یا ہم خیال ججز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے ان کی جو پکار ہے اس کو نظرانداز کرتے ہیں اس کا اندازہ آنے والے چند دلوں میں ہو جائے گا آج کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ